اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین نی ایک سو نو جھنگ کا قومی سمبلی کا حلقہ تین ہمارے ڈسٹک جھنگ کے چوہے ہیں وہ قومی سمبلی کے حلقے ہیں نی ایک سو نو، نی ایک سو آٹھ اور نی ایک سو تس نی ایک سو نو وہ واحد حلقہ ہے جہاں اس وقت نون لیگ یعنی مسلم لیگ نون ورسس مسلم لیگ نون کے امیدوار سامنے ہیں اپتر پروفیسر آصف علی ڈوڈی ہوایسات موجود ہیں اور انہوں نے دو در اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے جو ہے وہ الیکشن میں پاٹسپیٹ کیا تھا ایم پی اے کے سیڈ کے ایم پی اے کے امیدوار تھے اب یہ جنرل سیکٹری بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ان سے بات کرتے ہیں آصف صاحب کیسے ہیں خریت سے ہیں ٹھیک ہیں اور کیسی ایکٹیویٹیز جا رہی ہیں سیاسی سپنگ آن الحمدللہ آج کل جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ سیزن ہے پلیٹیکل گیم کا تو سب لوگ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں آج ایک چیز ہم نے جنگ میں دیکھی کیونکہ اس وقت ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ کافی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور نون لیگ ورسز نون لیگ یعنی مسلم لیگ نون کے جو چار امیدوار ہیں یعنی ایک سے دو امیدوار تو ہو جاتے ہیں اگر اب سوال یہاں جو لوگوں کے اس وقت ذہن میں ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے وہ کسی ملے گا دوسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک امیدوار کو ٹکٹ ملتا ہے تو باقی جو تین امیدوار ہوں گے کیا وہ اس ایک امیدوار کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے تینکیو زیشان بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک قومی جماعت ہے اس کا اپنا ایک ڈکرم ہے اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے منشور ہے ہم لوگ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج پچیس دسمبر ہے اور میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی جو آج آپ کو بتا ہے یوم پدیش ہے پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں اور میاں نواز شیف صاحب کے چاہنے والے پاکستان مسلم لی قنون کے تمام دوستوں کو بھی ان کی برڈے پر مبارک بات بیش کرتا ہوں اور کرسیمس کا دن بھی ہے تو جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں ان کی خوشیوں میں بھی ہم شریک ہیں جہاں تک تعلق ہے کہ ایک ہی ہلکہ میں ہلکہ ایک سو نو میں چار امیدوار ہیں مسلم لی قنون سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پچیس دسمبر کو جب میں یہ بات کرنا ہوں آپ سے اس وقت تک نہ تو ہمارا کوئی پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہے جو ٹکٹ کے بارے میں فیصلہ کریں اور نہ ہی اس وقت تک کسی کو ٹکٹ الارٹ کیا گیا ہے پہلی بات آپ کو کیا لگتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال ہو جا اتنا زیادہ مقابلہ ہو تو وہاں پر اس حلکے میں ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی نہیں ایسا نہیں ہے پارٹی ٹکٹ تو ضرور ہوگا بہل بات یہ ہے کہ میں زلے کے جنرل سیکیریٹری بھی ہوں ذمہ دار بھی ہوں آپ کی ملاقات میاں صاحب سے ہوئی بھی ہے یقینا یہ پورا ایک بورڈ بیٹھے گا بورڈ اسی ان کرے گا اور یہ تیس تاریخ کے قریب قریب یا کم یا دو بھی ہو سکتی ہے تیس تاریخ بھی ہو سکتی اس سے پہلے جن لوگوں نے مطلب بھی خاص طور پر جھنگ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ہلکہ ایک سو نو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو اگر سپوز اس طرح کا دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی ورکر ہیں اس میں سلیم طاہر گجر پھر اس کا نام زیادہ بہتر ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ یاکوب صاحب کا جہاں تک تعلق ہے نہ تو یہ انٹرویو میں اپیئر ہوئے نہ انہوں نے کو وہاں فیور اڈیپازٹ کروائی اور میں ہی سمجھتا ہوں شیخ یونس صاحب شیخ یونس صاحب پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن باقیدہ طور پر انہوں نے کمپین اس طریقے سے حلال اینان شور نہیں کی جیسے انہوں نے شیر کا نشان لگا کے اور اپنے پمفلٹ اور یہ جو ہیں اپنے پینافلیکس وغیرہ لگا دی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو شیخ یاکوب صاحب کے حوالے سے ان کو میسے دینا چاہتے ہیں انتہائی غیر اخلاقی اور انڈسپلن کا مظہرہ ہے پارٹی کے آپ آبند ہے منشور کے پہلی بات ہوئی ان سے میری ڈیریکلی بات اس سوالے سے نہیں ہوئی لیکن ان کے جو ورکرز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات ہو چکی ہے بات کس سے ہو چکی ہے میں زلے کا جنرل سیکیریٹی ہوں میرے نوٹس میں تو ہونا چاہیے تھا کہ میں ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں ان کا اور میں اس وقت بھی ٹکٹ کا خاص گار ہوں میں نے ابھی آپ کو اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں لگایا میں پچھلے نا تین چار روز سے کنفیوز تھا اور میں بات کرنا چاہ رہا تھا تو اور میری دیکھیں اس وقت جو دیکھنے والے ناظرین ہیں جو حاج دور پر جو ہمارے یہ پاکستان مسلمنی نون کے جو امیدوار ہیں میں سب کا موقف لینا چاہتا ہوں میں سب سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں آصف علی شاید جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف علی شاید صاحب نے ہمیں وقت دیا ان کا ہم شکر گزار ہیں میری اس حوالے سے میں نے شیخ یکوب صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے شیخ یونی صاحب سے بھی کی ہے اور سلیم ظاہر گوجہ جو میں ان سے بھی میری رات فون پر بات ہوئی تھی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیونکہ غیر جانبدار مصبت سب سے تیز لمحہ با لمحہ الیکشن کی کبرج ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اب جو صورتحال ہے وہ جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے بڑی مطلب جو ہے وہ بڑا کانٹے کا مقابلہ لگ رہا ہے پی پی ایک سو ستائیس پی پی ایک سو ستائیس شہری سیٹ جو ہے ایم پی اے کی میرا اس میں انٹرسٹ ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم ریزلٹ شو کریں گے لوگوں کو نظر بھی آئے گا اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ اور ایک اور پارٹی ہے ہمارے شہر میں جو ہے وہ بھی اب دین دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے تو یہ پرپر وقت ہے پاکستان مسلم لگ نون کے لیے اور میں تو اب اس وساطہ سے اپنے حیاب سے بھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات تھے اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ اسی حلقے سے جو ہے وہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کیا تھا پاکستان مسلم لگ نون کی ٹکٹ سے آصف علی ڈوٹی جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں جو ہے اسی حلقے سے امیدوار تھے اور سوائی سمبلی کے سیٹ پر جو ہے یہ امیدوار تھے آپ نے کتنے ووٹ حاصل کیے تھے آٹھ ہزار ووٹ نے لیا تھے لیکن آپ کو کشی پتا ہوگا کہ جب سب لوگوں نے ڈراب کر دیا تھا مسلم لگ نون کو ٹکٹ لے کے جیب میں ڈال دیا تھے اور اس کے بعد پندرہ سولہ دن میں میں نے یہ ووٹ حاصل کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کنٹریبیشن تھا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو صورتحال ہے اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے تو پھر آپ جو ہے کافی ووٹ جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے کافی نہیں انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان مسلم لگی نون کی ہوا بھی ہے میرا اپنا ذاتی ووٹ بھی ہے میرے سٹوڈنس بھی ہیں ایڈوکیشن کمیونٹی بھی ہے میرے ساتھ اور پاکستان مسلم لگی نون کا جو ووٹر ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم لگی نون انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ حکومت بنائے گی آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی کیونکہ پروفیسر آسف علی ٹوڈی ان کا جو پروفیسن ہے وہ ایڈوکیشن ہے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ جو سیاست ہے اس سے تو بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے اس میں لوگوں کے جو فاتح خانی پہ جانا ہے شادیوں پہ جانا ہے دکھ درد میں شریک ہونا ہے مسائل ہیں اس کے لیے رات دن آپ کو وقت نکالنا پڑے گا تو اس طرح پھر آپ کیا وقت دے پائیں گے میرا خیال ہے کہ جو مشکل وقت تھا میرا وہ میں نے برداشت کر لیا ہے وہ نکال لیا ہے میں نے اور اب یہ ایک صورتحال یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے لیے پولیٹکس جو ہے یہ سیاست سیاست میں خدمت ہے بسیکلی سائیس جو لازل سیاست ہے نے سائیس سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو گھوڑے کو کھرکرہ کرتا ہے ان میں گھوڑے کی صفائز ترائی ان میں خدمت کرنا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ پڑے لکھے جو لوگ ہیں وہ آنے چاہیے ہیں وہ جو نوجوان ہیں ان کے جو مسائل ہیں خاص طور پر جو عوام کے جو اس وقت جو ہماری یوت ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے جو بہتر آپ ترجمانی کر سکیں میں یہ سمجھتا ہوں ایک بات میں جب مکمل کرنے دیجئے گا پہلی بات یہ ہے کہ مولانا مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمن کے والے صاحب تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو مسجد محراب ممبر درس و عدیس آپ سیاست میں کہا لینے کے لیے آئے ہیں سیاست تو بڑی گندی چیز ہوتی ہے تو مولانا صاحب نے جواب دیا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہمیشہ ہی گندی رہے تو اس میں کوئی اچھے لوگ آئیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پڑے لکھے لوگ آئیں گے اور میں آج یہ پورے وسوق سے کہتا ہوں ہمارے جتنے بھی کینیڈیٹس ہیں نائنٹی پرسنٹ کینیڈیٹس نائنٹی پرسنٹ کینیڈیٹس سے ان کی پارٹی کا منشور پوچھنا ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پارٹی کا منشور کیا ہے اور انہوں نے پیچھلے تیس پینتیس سال میں کیا کیا ہے دونوں جماعتوں نے تو اگر مطلب ہے صاف سے صرف سے لوگ آتے ہیں تو یقیناً وہ پارٹی بھی خدمت کریں گے شہر کی خدمت کریں گے ہمارا جو منشور ہے جھنگ کے والے سے سب سے پہلے تو یہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے ہم لوگوں نے انڈرسٹریل یونٹ کیم کرنا انڈرسٹریل زون کیم کریں گے چھوٹے چھوٹے یونٹس لگانے کی بات کروں گا تاکہ خواتین کو بچوں کو حضرات کو جو لوگ روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے عوامی نمائندے منتخیں بوئے ان کے بھی یہی نعرے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ چھنگ کو انڈرسٹریل سٹریٹ جو ہے وہ بنائیں گے لیکن وہ دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے وہ دعوے جو ہیں وہ وفا نہ ہو سکے اور ہمارے جو آج بھی جو ہمارے چھنگ کے لوگ ہیں وہ فیصلہ باد لاہور تھکے کھانے پر مجبور ہیں وہاں اپنا گھر پار چھوڑ کر جو ہے وہ میند مزدوری کے لیے جاتے ہیں آپ لوگوں نے صحیح کا پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے نمائندے تھے ماں سوائے ایک آدھ کے کوئی بھی ووکل نہیں تھا ایسا کوئی بندہ نہیں تھا جو پارٹی میں پارٹی کی بات کر سکے یا آپ نے شہر کی بات کر سکے یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے مجھے آپ بتا دیں ماں سوائے ایک آدھ دفعہ کے کسی ایک آدھ ایم پی اے نے پچھلے پانچ سال میں یا اس سے پچھلے پانچ سال میں آپ کو کبھی ٹیلیوین پر نظر آیا کہ کس نے اپنے موقف بیان کیا یا اپنے گھر کی بات انہوں نے ہمیشہ اپنے ذات کی بات کی ہے اپنے مفادات حاصل کی ہیں یہ انسپیکٹر لگوا دیں یہ پٹواری لگا دیں یہ تحصیل دار لگوا دیں اس کے لئے وہ انہوں نے کیا کیا ہے جھنگ کے اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ جھنگ کے لیے کچھ کیا جائے جس دن انہوں نے جھنگ کے لیے کچھ کر دیا ان کو پتا چل جائے گا کہ جھنگ کے لوگوں کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے اب وہ خود باشعور ہو جائیں گے اور اچھے فیصلے کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے ٹیلویین کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا جھنگ کے عوام اب کافی سلج چکے ہیں سمجھ چکے ہیں ان کو جس طریقے سے بیک ورڈ رکھا گیا ہے اب وہ ٹائم گزر گیا ہے اب میرا خال میں وہ شعوری فیصلہ کریں گے اچھا ایک بڑا مطالبہ آخری سوال آپ کا وقت بھی قیمتی ہے انہوں نے الیکشن کمپین پر نکلنا ہے اور میں بھی آپ لوگ کو جو جھنگ کی الیکشن کی صورتحال ہے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ یقین کریں کہ پچھل دو تین دن سے طبیعت ناساز ہے اور وقت نہیں مل رہا دین نہیں پوری ہو پاتی ہے لیکن ہم اب تک جو بات پہنچا رہے ہیں آخری سوال جو جھنگ کی عوام کا درینہ مطالبہ ہے وہ ہے جھنگ کو ڈویجن بناو جھنگ ڈویجن کب بنے گا اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس حوالے سے کچھ کر پائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو حقیقت پسند ہونا چاہیے ایک بندہ اگر مطلب ایک شادی کے لیے وہ تو تیار ہے لیکن دولن تیار نہیں اور وہ کہہ میری شادی ہو جائے گی تو ایسا ممکن نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے اپنے شہر کے جتنے ایم پی ایز ایم ایز ہیں ان کو جہاں جس گراؤنڈ میں آپ بیٹھے ہیں سب سے پہلی میٹنگ جنگ ڈویجن بناو کی ادھر ہی ہوئی تھی اور سب سے آخری جو مین ایک ہماری یہ تو بچوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بھی یہاں شروع ہوا تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم لوگ خود پہلے منٹلی پرپیئر نہیں ہوں گے ویلنگ نہیں ہوں گے اپنے آپ کو سارے ایم پی ایز جو کینڈیٹس ہیں وہ اس پر ویلنگ نہیں ہوں گے اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے شہروں سے بات کریں دوسرے شہر آپ کے ساتھ کس لیے ملیں گے ان کو کیا فائدہ ہے آپ لوگوں کے جی تو ناظرین پروفیسر آصف علی ڈوڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھے دفعہ بھی میں مسلملی قنون کی ٹکٹ سے جو ہے وہ میں نے اسی شہر کے حلقے سے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ اسی حلقے میں اپنا فوکس کروں اور یہاں کے جو شہر کے جو مسائل ہیں اس کے حلقے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر سکوں اور آخر میں یہ عوام کو کیا مسئل دینا چاہتے ہیں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر کے عوام اگر یہ فیصلہ کریں کہ جو آپ لوگ کے فوتیدگی پہ آتا ہے جو دعای خیر میں شامل ہوتا ہے وہ حق دار نہیں ہے اصل میں یہ ووٹ امانت مجھے آپ بات مکمل کریں دیجئے گا ووٹ امانت ہے اور امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے یہ ہے کہ ہم لوگ پہلی بات یہ ہے کہ اگر سپوز میں نے آپ لوگوں کو پانچ سو روپے دیا اور میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ فلان اس طرح کا بندہ ہے گا وہ پڑا لکھا ہوگا وہ دیاندار ہوگا وہ شریف ہوگا اور کچھ حصہ بعد میں نے آپ سے آ کے پوچھا کہ وہ پانچ سو روپے میں نے آپ کو دیا تھا کیا آپ نے وہاں پہنچا دیا اور آپ کہیں نہیں جی وہ تو بندہ مجھے نہیں ملا یا میں اس کو نہیں ملا لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ ہمارے فوتیدگی پہ آ گیا تھا کل خانی کے لیے اس کو میں نے وہ پانچ سو روپے دی دیا کیا وہ حق ادا کر دیا تو یہ آپ نے اگر پانچ بندے ہیں دس بندے ہیں آپ ان میں سے فیصلہ کریں کہ کون سا بندہ ڈیزرونگ ہے کون سا حق دار ہے اس کو آپ بور پہنچے تب آپ کی وہ امانت پوری ہوگی ادھروائی آپ امانت میں خیانت کریں گے اور گناہ کا مرتقب بھی ہوں گے تو میں جھنگ کی عوام انتہائی میٹھے لوگ ہیں انتہائی ملنسار لوگ ہیں انتہائی شریف لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے یہاں کوئی اصلاسا نہیں لیکن لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے تو میں حلقہ کی عوام سے مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹ کو امانت سمجھ کے دیں اور امانت کا مفہوم سمجھیں اگر آپ نے امانت صحیح بندے تک نہیں پہنچائی تو یقیناً قیامت کے دن اس کا جواب بھی دینا پڑے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اپنے اوپر ان لوگوں کو لے کے آؤ جو اس چیز کے مستحق ہیں ہر اس بندے کو جو کسی بھی کماش سے تعلق رکھتا ہے اس کو اگر آپ لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو جواب دہیئے ناظرین فیل وقت کے لیے اتنا ہی اور اگر آپ ہم سے انٹریو کروانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو جھنگ کے تین قومی سمبلی کے اور باقی جو صوبائی سمبلی کے حلقے ہیں ان تمام حلقوں کی لمحہ با لمحہ جو ہے وہ الیکشن کی کوریج غیر جانبدار ہو کر اور سب سے تیز اور بہتر انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش جاری رکھیں گے فیل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ